السلام علیکم دوستو اور میرا نام ہے علی ادنان اور میں نے آج بہت ہی عرصے بعد ویلوگنگ سٹارٹ کی ہے تو آج ہم آپ کو سیر کروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کائٹ بیچ کے اوپر اور میں جا رہا ہوں اکیلا نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے کافی عرصے بعد جو پرگرام بنایا سیر کرنے کے لیے تو میرے دوست دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں تو یہ میری ہی جو ہے کوشش تھی سب دوستوں کو کٹھا کر کے جو ہے نا لے کے جانے کی باہر گھومنے پھرنے کے لیے تو چلیئے میں ملواتا ہوں اپنے دوستوں سے یہ ہے مفصل بھائی یہ ہے ارمیز بھائی ایسد بھائی شاہ جی ہیں اور اسامہ بھائی ہیں اور یہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور یہ میں ہوں علی ادنان اور کیمرے کی دوسری طرف ہیں ہمارے زی بھائی جو بہت ہی زیادہ آج کی بھلوگ کے لیے ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ ان کو پتا چلا کہ میں بھلوگن کرتا ہوں تو یہ سب بھلوگ ہی ایکسائٹڈ ہوگے اور ہم نے اپنا ساز و سمان باندھا اور تیاری کر کے نکلے اور یہ ہے جی بس ٹاپ یہاں پہ آئے گی بس ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں سارے جوان اپنے اپنے مبائلوں میں گھسر ہوئے ہیں اور صبح صبح ہم نے نکلنا تو جلدی تھا لیکن کچھ لیٹ ہو گئے ہیں ابھی بس کا انتظار کر رہے ہیں بس آئے گی تو پھر بس میں بیٹھیں گے اور پہنچیں گے بیچ پہ آگے کے سین آپ کو دکھاتے ہیں بیراہستہہستہ تو فائنلی جی بس آگئی اور ابھی ہم بس میں بیٹھیں گے اور اپنی منزل کی طرف روا دوا ہو جائیں گے یہ میرا فرس ویلوگ ہے جو جس میں وائس آور کر رہا ہوں تو کوئی کمی پیشی ہو تو آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا امپروومنٹ کرنی چاہیے تو انشاءاللہ ہم میں ریگرلی جو ہے وہ وائس آور والے ویلوگز بنایا کروں گا بس کے اندر بیٹھ چکے ہیں بس کے اندر بیٹھ چکے ہیں بس میں بیٹھنے کے ساتھ ہی سب کی مستیاں شروع ہو بھی مفصل بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں یہ ویلوگ تب ریکارڈ کیا تھا جب دبائی کے اندر بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو اس کے مطلب کچھ دن بعد ہم نے یہ ویلوگ ریکارڈ کیا تھا ہم اپنی آف ڈے کے اندر جو ہے وہ بیچ پہ گیا چلیں جی ابھی ہم بس سے نکل چکے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ علی بھائی نے بھی اینک لگا لی اور میں نے بھی اینک لگا لیا ریزن یہ ہے کہ سن لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بھائی میں آپ جیسے چاہتے ہیں کہ یہاں کا تیپریچر بہت ہی ہوتے ہیں تو ابھی ہم کونچ گیاں ہم کسی میٹرو سیشن ابھی یہاں سے ہوتے ہیں بھائی آپ کو ہوت سپارٹ باند ہو گیا ہائٹ بیچ جہاں جاں کریں گے وہ سہاں فرن سوٹی کو ایشوائے کریں گے چل کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 علی بھائی آپ نے کیا لے گا کوئی ان ناشتہ ہے آپ گا کہہں چل کر یہ based representation metri او آف ورesian آپ دیکھتے ہیں تحرق ڈا اور پیٹرو سٹیشن بارشوں کی وجہ سے باندھ ہے آپ پتہ نہیں اندر کیسے جانا ہے آپ کو اپ ڈیٹھ دیتے جائیں کہ ابھی تک جو ہے وہ پیٹرو سٹیشن باندھ ہے اس وقت ہم آن پیسیو میٹرو سٹیشن سے دوسری سائٹ پہ باز ایکزید لینے لگی ہیں ایکزید نمبر ڈو اور ہم جائیں گے کائٹ بیچ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ پارکنگ کے اندر چھاؤں کے لیے سولر پینر اوپر لگائے ہوئے لوگوں نے دیکھے کتنی ایک اس وقت جی ہوا چل رہی ہے گاڑیوں کا شہر آپ کو سنائی دیتا ہوگا جو یہاں پہ 100 پلس سپیڈ میں چلتی ہیں لو سپیڈ میں نہیں چلتی یہاں پہ گاڑیاں اور شاید بیچاروں کی پاس خراب ہو گئی ہے یہ دیکھے کتنا بڑا میٹرو سٹیشن ہے اور یہاں سے ایکزید ہے دوسری طرف روڈ کے شیخ زائد روڈ اور یہ میٹرو سٹیشن بارشوں میں بند ہوا ہے جس دن بارش ہوئی تھی بہت زیادہ دیکھے بہت زیادہ اس لئے جو اس کے شرانی سے چلتی ہے اینسا اللہ امید بنائے رکھیں انشاءاللہ پاندرہ وی منٹ میں پہنچ جائیں انشاءاللہ وہ جی پہنن پیسل مٹرو سٹیکشن یہ رہے ہم ہمہم ہمرا کم اس وقت ہم ایک کمیونٹی میں سے گزر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک پلوٹ خالی پڑا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ پلوٹ براہ فروخت ہے یہاں ڈی ایچے کی پروکٹی ہے دیکھیں کتنا سکون ہے اس کے پیچھے جہاں ہم روڈ سے چل کے آئے ہیں اتنا شور تھا لیکن یہاں پہ جب آئے ہیں تو اتنا سکون ہے اس کمیونٹی دیکھیں دیکھیں وہ سکون ہے سکون ہے سکون ہے کے لیے ٹریک بنا ہوگا ہے کہ آپ اس روڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت بلے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بلکل یہ ہے بس یہ ہی بارہ تیرہ میلین کا ہوگا یہ بس سستہ بارہ تیرہ میلین درم ہے یا ون میلین ڈالر ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بھائی جب لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تو یہ راستہ کھلا ہوئا تھا بھائی یہ بڑے بڑے یہ نہیں پڑے ہوئے تھے اب یہ نہ ہو یہ راستہ بند کر دیا اور انہوں نے بھائی مجھے بھورا بولے میں پہلے بتا دوں اور ہی سکتے ہیں سکتے ہیں رنکنگ وارٹر بورٹر ری فیلنگ سٹیشن کیا ہوا اسد بھائی چلے ہی نیو تب بہت فٹنس راب ہوئی ہے باست چلوں نا آپ کو یہاں پر کھانے بھی نہیں بھی آپشنز بہت زیادہ ملنے گی اور فن اکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہیں آپ یہاں آئیں اور انجوائے کریں سباک جی ہم نے لالا آر کوئی ان کا اپنا تسلیق شاہدر بچھا لیے سامان وگر اٹھنے کے لئے بندے ہمارے نانے کے لئے ریٹیو ہونے ہیں موسیقا موسیقا ہم ساتھ لیٹم ہم ساتھ بھی جب تو بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اس لیے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کار کو جائیں ہمیں زیادہ ویڈیوز یا پکچرز نہیں بنائیں ہم نے نا آنے میں اور انجوائے کرنے میں ٹائم زیادہ سپین کی ہے ہمیں زیادہ ویڈیوز یا پکچرز نہیں بنائیں ہمیں ہمیں زیادہ سپین کی ہے ہمارے دو جوان وہ پچھے رہ گئیں ہمیں زیادہ